سائفر لیک ہو چکا ہے امریکہ کی سب سے بڑی اخبار دا انٹرسیپٹ نے یہ سائفر لیک کیا ہے اور اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ امران خان کو حکومت سے ہٹائیں آپ کو سب معاف کر دیا جائے گا یعنی امریکہ یہ بات مان رہا ہے کہ امران خان کو امریکہ نے ہٹایا اور یہ سائفر لیک ہو چکا ہے دا انٹرسیپٹ اخبار ہے اس کے پوری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا یعنی امران خان نے سائفر کے حوالے سے جو بات کی میں آپ کو جملہ دہرا دیتا ہوں امران خان نے کہا تھا کہ آپ کو سب معاف کر دیا جائے گا اگر آپ امران خان کی حکومت کو ہٹاتے ہیں تو بالکل ایز ایز یہی لائن سائفر کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کی میں ہیڈ لائن سب سے پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سیکرٹ پاکستان کیبل ڈاکومنٹ یو ایس پریشر ٹو ریموو امران خان آل ویل بی فارگیون امران خان آپ کو سب معاف کر دیا جائے گا یو ایس ڈپلومیٹ کہتے ہیں اگر امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوگی تو پاکستان کو سب معاف کر دیا جائے گا امران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کے لئے کوئی غیبی مدد ہے اور پوری دنیا کے اندر اس وقت اس نے ہنگامہ مچا رکھا ہے اور پاکستان کے اندر ہماری حکومت چونکہ ختم ہو چکی ہے اب نگران سیٹ اپ ہوگا پورے ملک کے اندر پاکستان کے اندر بھی بڑا دھماکہ ہے اور امران خان جو کہتے تھے اس پورے ڈاکمنٹ کی ایک ایک ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جناب لکھا ہوتا ہے کہ ساتھ مارچ دوہزار بائیس کو میٹنگ ہوتی ہے ڈونلڈ لو کی اور ایشیا کے جو ان کے سیکرٹری ہیں امریکہ کے ان دونوں بندوں کی اصد مجید کے ساتھ اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے امران خان وہ نیوٹرل کیوں ہیں رشین انویجن پہ یکرین کے معاملے کے اوپر ہمیں یعنی امریکہ کو امران خان کی پاکستان کے پرائم منسٹر کی سپورٹ چاہیے رشیہ کے خلاف جو کہ امران خان آپ سب کو پتا ہوگا کہ حکومت جانے سے پہلے ان کا آخری دورہ رشیہ کا تھا اور رشیہ کا جب انہوں نے دورہ کیا تو وہاں پہ یکرین اور رشیہ کی جنگ چڑ گئی تھی تو اس پورے معاملے کے اوپر جناب یہ ڈیٹ بائی ڈیٹ لکھا ہوا ہے اور یہ پورا میں آپ کو سائفر پڑھ کے سناتا ہوں یہ دھماکہ ہے پاکستان کے اندر اس وقت اچھا آگے چلیے وہ کہتے ہیں پاکستان پوری وہ بات بتاتے ہیں کہ جناب اس اس طرح امران خان امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور امران خان رشیہ کو سپورٹ کر رہا ہے اور امران خان روس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے امریکہ کو absolutely not بولتا ہے اور امران خان امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے لہٰذا اس لیے امران خان کو ہٹایا جائے یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس کے بعد خدا میری بھی حفاظت کرے اور آپ سب بھی اپنی حفاظت کے لیے دعا گو رہی ہے آگے چلتے ہیں حقائق آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے وہ کہتے ہیں یعنی سات تاریخ کو میٹنگ ہوتی ہے اور آٹھ تاریخ کو ہی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں تحریک ادم اعتماد لے کر آتی ہیں اور عمران خان کو اس طرح ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ہم نے چونکہ پاکستان کے اندر رہنا ہے تو اس میں نادیدہ قوتوں کے نام بھی شامل ہیں پردہ نشینوں کے نام بھی شامل ہیں جو میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا یا آپ کو میں کسی صورت نہیں بتاؤں گا جو اس اخبار کے اندر اس آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ آپ جا کے خود پڑھ سکتے ہیں میں نیچے لنک بھی آپ کو دے دوں گا آپ وہاں جا کے پڑھیں تو پڑھ سکتے نہیں تو پاکستان کے اندر ہر جگہ آپ کو یہ خبر ملے گی اچھا اس کے اندر آگے چلیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے یعنی امران خان کو نکالنے کے لیے یو ایس نے امریکہ نے اپنے دو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے افیشل ڈونل لو اور ان کا ایک ساتھی جو ساؤتھ ایشیا کا تھا ان دونوں کو لگا رکھا تھا ان دونوں کی ذمہ داری تھی کہ امران خان کو آپ نے ہٹانا ہے اور اصد مجید کو انہوں نے کہا لیکن اصد مجید نے امران خان کو بتا دیا امران خان نے ستائیس مارچ کو آپ سب کے سامنے وہ سائفر بھی لہرہ دیا آگے چلیے یہ اس کے لیے کم سے کم مجھے آدھا گھنٹا چاہیے اس پوری ویڈیو بنانے کے لیے لیکن میں سمپ کر رہا ہوں آپ سب کے لیے امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ سب کو بتا رہا ہوں اچھا آگے چلیے اس کے اندر جناب عرشد شریف کا بھی ذکر ہے اس کے اندر امران ریاض خان کا بھی ذکر ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ عرشد شریف کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ اس سائفر کی کہانی کے حوالے سے بہت بات کر رہا تھا اور امران ریاض خان کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ امران ریاض خان بھی اس سائفر اور ریجیم چینج کے حوالے سے بات کر رہے تھے اچھا آگے اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے یہ ہیڈ لائن آپ پڑھئیے اوپر والی یہ لکھا ہوا ہے یعنی امریکہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی تمام اشیوز کے اندر سپورٹ چاہیے اور پاکستان کسی بھی معاملے کے اوپر امریکہ کو آنکھیں نہ دکھائے تو مجموعی طور پر یہ اس ڈاکومنٹ کے مطابق یہ میں کچھ بھی اپنے آپ سے نہیں بتا رہا میں سارا کچھ آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر بتا رہا ہوں جو کہ پاکستان کا اس طرح میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا ہے آگے چلیے وہ کہتے ہیں جناب آٹھ مارچ کو تحریک ادم اعتماد ہوتی ہے اور اس کے بعد خان صاحب کو نکال دیا جاتا ہے یہ تصویریں جناب انہوں نے لگائی ہیں یہ اوپر والے ڈونلڈ لو ہیں اور نیچے والے اسد مجید ہیں پاکستان کے فورن سیکرٹری اچھا امریکن ڈینائلز آگے لکھتے ہیں اچھا امریکہ کو بھی رگڑ دیا انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر یعنی امریکہ کے آپ اخباروں کے غیر جانبداری کا اندازہ لگائیے انہوں نے امریکہ بار بار جب بھی امریکہ سے پوچھا جاتا تھا پریس کانفرنس میں وہ کہتے تھے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے امران خان کو اٹھانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے بار بار امریکہ نے ہی امران خان کو نکالا ہے اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امران خان کو نہیں نکالا لہٰذا وہ جھوٹ بول رہے ہیں امران خان کو اس ڈاکومنٹ کے مطابق امریکہ نے ہی نکالا ہے آگے چلیے اس کے اندر پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کو بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا جو کہ میں بالکل آپ سب کو نہیں بتاؤں گا پولیٹیکل کیوس کی آگے بات کرتے ہیں یہ اس ٹائم دھماکہ ہے پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ امران خان کے جانے کے بعد پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے اور پاکستان میں جو کرائسز پیدا ہو گئے معیشت کے اور پاکستان کے اندر سیاست کے جو کرائسز وہ پیدا ہو گئے اور اس کے آگے جناب چلتے ہوئے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے اندر عرشی شریف امران ریاض کے ذکر کے ساتھ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو جناب بہت سخت الفاظ میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا جو کہ میں بالکل آپ سب کو نہیں بتانا چاہتا جان بچی سو لاکھوں پائے آگے چلیے دیموکریسی اینڈا ملٹری یعنی یہ پورے سائفر کے اندر یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح پاکستان کی جو ہے اچھا ایک ایک چیز عمران خان کی حکومت میں جاننے سے بات ایک ایک چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے اور یہ عمران خان کی انہوں نے تصویر لگا رکھی ہے کہ عمران خان جب حکومت سے جا رہے تھے اور کوٹ کے اندر پیش ہو رہے تھے تو عمران خان یہ جناب جولائی چھبی دوہزار تئیس کی ہے یہ پاکستانی اسیسمنٹ ہے چاہے عمران خان کے جو قاتلانہ حملے ہیں اس کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں کہ عمران خان کو بڑا روکا گیا کہ آپ اس رجیم چیند کے اوپر بات نہ کریں لیکن عمران خان کرتے ہیں لہٰذا عمران خان کے اوپر اسی طرح قاتلانہ حملے بھی کیے گئے پاکستان کی اسیسمنٹ بتاتے ہیں جناب کہ یہ پاکستان کی اسیسمنٹ ہے اور اس کے اندر اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے حکمتوں کے اندر اس کا بھی بتایا گیا آگے چلیے جناب میں آپ کو نا مختصر کرتے ہوئے آپ کی آسانی کے لیے انڈ پہ لے کر جاتا ہوں مارچ ساتھ دوہزار بائیس پاکستانی ڈپلو میٹ سائفر یہ جناب اس کی ٹرانسکرپشن ہے یہ دیکھئے یہ ٹرانسکرپشن آپ کو کوئی نہیں دکھایا گا اس سائفر کی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سائفر میں عمران خان نے جو باتیں کی ہیں وہ بلکل لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر اور یہ بلکل سچ ثابت ہوئی ہیں اسیسمنٹ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو خداحافظ کہوں گا ابھی تک آپ نے ملے چینل کو لائک فالو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیے اسیسمنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ڈورنل لوک کوڈ ناٹ ہیو کنویڈ سچا سٹرانگ ڈیمارش اسلامباد کے اندر جو بندہ مدود تھا اس نے یہ کہا ہے یہ عمران خان کی ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ